اینسٹین کا کہنا ہے کہ جو دنیا ہم نے اپنی بنائی ہوتی ہے وہ ہماری سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے اپنی سوچ کو تبدیل کیے بینا ہم اپنی دنیا کو نہیں بتل سکتے ایک اسٹیڈی کے مطابق ہر انسان کے ذہن میں ہر روز کا مبیش پچیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک خیال آتے ہیں اور ان خیالات کی نویت ہی انسان کی شخصیت کو بناتی ہے ڈیفائن کرتی ہے کیونکہ جیسا ہم سوچتے رہتے ہیں ایک دن ویسا ہی بن چاہتے ہیں اگر ہمارا ذہن مصبت سوچے گا ہماری سوچ پوزیٹیو ہوگی تو زندگی سے بھرپور مصبت شخصیت بن جائیں گے اور اسی طرح اگر ہر وقت منفی ہی سوچتے رہیں تو ہمیں ہر چیز کا منفی پیلو ہی نظر آئے گا ہمیں ہر چیز میں ہر انسان میں کمیاں اور کوتائیاں ہی نظر آئیں گی اور ہم ایک نیگیٹیو مائن یعنی منفی سوچ والے انسان بن جائیں گے ہمارے اعمال ہمارے ایکشنز ہمارے خیال کے تابع ہوتے ہیں جو کچھ ہم سوچتے رہتے ہیں اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں وہ چیز گھر آرادی طور پر چاہتے نہ چاہتے ہماری زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جو کام ہم ریپیٹیٹلی یعنی بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے اور ہماری عادتیں ہمارے کردار کو ہماری شخصیت کو ڈیفائن کرتی ہے اور بناتی ہے اگر ہمارا خیال ہماری سوچ مصبت ہوگی تو ہمارا عمل بھی مصبت ہوگا اور ہمارے اندر مصبت عادتیں پیدا ہوں گی لیکن اگر ہم منفی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں لوگوں کی کھامیوں پر نظر رکھتے رہیں تو ہم ایک منفی انسان بن کر رہ جائیں گے اس لئے ہمیں ہمارے کردار میں مصبت تقدیلی لانی ہے تو ہمیں اپنی سوچ سے شروع کرنا ہوگا اپنی سوچ میں مصبت تقدیلی لانی ہوگی اور پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری سوچ تو پوزیٹیو ہے میں تو ہمیشہ مصبت ہی سوچتا ہوں تو سوچ میں تقدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو جانچنا ہوگا کہ ہم کیسا سوچتے ہیں مصبت یا منفی آپ سب نے وہ مشہور ایکزمپل تو ضرور سنی ہوگی کہ ایک ٹیچر اپنی گلاس کے سامنے ایک گلاس میں پانی لے کر آیا اسے ٹیبل پر رکھ دیا اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ گلاس میں کتنا پانی ہے کچھ دیر گور کرنے کے بعد کچھ اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور کچھ اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ آدھا گلاس کھالی ہے اس چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کا ریزرد یہ بتایا گیا کہ جن اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے جن سٹوننٹس نے بتایا کہ آدھا گلاس کھالی ہے وہ چیزوں کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک سمپل سے ایکسپیریمنٹ سے ہم جان سکتے ہیں کہ لوگوں کے سوچنے کا انداز کس طرح ان کی شخصیت کو ڈسکرائب کرتا ہے یاد رکھیں دنیا ہمیں ویسے ہی نظر آئے گی جیسی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف دیکھئے وہ اچھی چیزیں جو آپ کے پاس وہ اچھی چیزیں جن کی لوگ تمنا کرتے ہیں ان چیزوں کا شکریہ آدھا کیجئے جو بنا مانگے آپ کو ملی ہیں اور ہمیشہ یاد رکھئے کوئی بھی چیز بزاتے خود اچھی یا بری نہیں ہوتی اسے ہماری سوچ اچھا یا برا بناتی ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ٹائمز آف سن کو فالو کریں